سلام علیکم ورحمت اللہ محمد قاسم بن عبدالکریم اتنا جہائل انسان ہے اور اس کی جو ایک چھوٹے سی کتاب اور پانفلیٹ ہے اس میں سب سے جو پہلا چپٹر ہے وہ پہلا چپٹر ہے میں محمد قاسم بن عبدالکریم کون پہلا خواب کا بھائیہ اور خوابوں کا اس میں ذکر ہے اس میں یہ شروع میں تذکرہ ہے کہ جی میں نے کم از کم پانچ سو مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالی کی زیارت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زیارت کی ہے وہ دو سو اسی مرتبہ ہے اور آگے اس میں ذکر کرتا ہے کہ جب میں ستنہ سال کا تھا تو مجھے بقاعدہ مسلسل خواب آنا شروع ہوئے تو اتنے سال میں مسلسل خواب آئے اور صرف پانچ سو مرتبہ ہے یہ سب سے پہلا چھوٹ ہے دوسری بات یہ ہے کہ صرف اللہ کی ذات انبیاء کرام کو خوابوں کے ذریعے اور وحی کے ذریعے ہدایت کرتی ہے سکھاتی ہے اور ان کی تربیت کرتی ہے یہ آگے اسی جو اس کا چھوٹا پانفلٹ ہے اس کا جو پیج نمبر ہے تین اور میں یہ ساتھ اٹیچ بھی کر دوں گا اس کے اوپر یہ لکھتا ہے کہ جن کاموں میرے خوابوں میں اللہ جلہ شانو اور نبی خاتم النبیین نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین مکمل نہیں ہے کیا اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نے خواب میں آنا تھا اور اسی شخص کو تنبی کرنی تھی جس کا حلیہ نہ دین والا جس کی شکل نہ دین والی اور اس کے بعد آگے دوہزار ساتھ سے اللہ جلہ شانو اور خاتم النبیین نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ان کاموں کے بارے میں سکھانا شروع کیا جو مجھے کرنا چاہیے اور جن کاموں سے پرہز کرنا چاہیے زیادہ تر اللہ جلہ شانو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کہا کہ میں ہر قسم کے شرک سے باز آج ہوں تو بھائی قرآن مکمل ہے کس چیز کے بارے میں وہ ہدایت کی جو کتاب اتر چکی ہے وہ کس کے بارے میں ہے اس ایڈیٹ انسان کو اتنا نہیں پتا کہ دین مکمل ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کے نظریے کے مطابق اللہ سبحانو وآلہ نے بھی اس کو خوابوں میں آکے بتایا کہ بھائی شرک نہیں کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خوابوں میں آکے اس کو بتایا کہ بھائی شرک نہیں کرنا تو بھائی جو کتاب قرآن ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں مبارک ہیں وہ تمام کیا چیزیں ہیں تو اس کے جتنے چپٹر ہیں اس چپٹرز کو میں آپ کے سامنے ڈسکرس کروں گا اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے پہلی تو بات ہے یہ مجھے سائیکو ٹائپ انسان لگتا ہے جائل انسان لگتا ہے اس کی جو حرکتیں ہیں اس کی جو باتیں ہیں اسے آپ دیکھ کے جج کر سکتے ہیں کہ واقعی ہی جائل انسان ہیں آگے اسی کی اسی کتاب میں کچھ ایسی چیزیں اس نے بیان کی یا جسے ایک عام انسان کو بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ نہ ہی یہ امام مہدی ہے نہ ہی اس کی حرکتیں امام مہدی ہیں تو امام مہدی کے بارے میں میں انشاءاللہ ویڈیو بناوں گا اور ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ امام مہدی کون ہوں گے ویسے تو یوٹیوب کے اوپر کافی ہیں لیکن آپ کو اتھنٹک ریسورسے سے ایک ویڈیو بنا کے شیئر کروں گا کہ امام مہدی کون ہے کب ظہور ہوگا اور جو جو حدیث مبارکہ میں ان کی نشانیاں ہیں تو اس قسم کے لوگوں سے اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنی جو اولاد ہیں ان کو بھی بچائیں اور اللہ سے ساتھ ساتھ دعا بھی یہ کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی میں فتنے کی پہچان عطا فرمائیں اور فتنے سے بچنے والا بنا دیں کیونکہ یہ جو ٹائم جا رہا ہے یہ بہت ہی زیادہ فتنوں کا ٹائم ہے تو اس میں کوشش یہی کرنے چاہیے کہ ہمیشہ دعا کے اتمام کریں اور جو صحیح اتھنٹک علماء ہیں ان کے ساتھ ہمارا لنک ہو کہ کم از کم ہم اس دنیا سے اگر جائیں تو ایمان کی حالت میں جائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اس کی جو نیکسٹ میری ویڈیو ہوگی وہ بھی اسی کے مختلف چپٹرز جو ہیں جو ہیڈنگز ہیں ان کے بارے میں اور اس میں جو جو اس نبھونگی ہماری میں وہ میں آپ کے ساتھ ہائی لائٹ کروں گا